موسیقی قومی اور شبائی اسمبلی میں کس کا کیا کردار فیصلہ آج تحریک انصاف کے اہم مشاورتی اجلاس میں ہوگا بانی گالا میں اجلاس کی قیادت عمران خان کریں گے اجلاس میں شاہ محمود قریشی، نائم الحق، فیصل جاوید، جہانگیر ترین اور دیگر شریک ہوں گے پی ٹی آئی بلوچستان کی پارلیمانی پارٹی کیا اجلاس بھی آج متوقع پنجاب میں حکومت سازی کے لیے تحریک انصاف نے جادوی نمبر حاصل کر لیا تحریک انصاف کو اتحادیوں اور آزاد ارکان کی حمایت ملنے کے بعد ایم پی ایس کی تعداد 192 ہو گئی پنجاب میں سادہ اکثریت کے لیے 186 سیٹیں درکار پی ٹی آئی کی پنجاب اسمبلی میں اپنی سیٹیں ایک سو تئیس ہے بائیس آزاد ارکان نے پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کیا تئیس مخصوص نشستیں ملنے کے امکانات بھی روشن پی ٹی آئی خیبر پختونخواہ میں پہلی بار دو تہائی اکثریت والی جماعت کی پی ایس ایم بی کی 99 جنرل نشستوں میں سے پی ٹی آئی کی 64 نشستیں خاتین کی سولہ اور دو اقلیتی نشستیں ملنے کے بعد پی ٹی آئی ارکان کی تعداد بیاسی ہو گئی ادھر بلوچستان عوامی پارٹی نے حکومت بنانے کے لیے اکثریت حاصل کر لی ہے وزیراعلا سندھ کون اعلان آج ہوگا خواہش مند کئی جالے رہنماؤں کو ریورس گیر کا سگنل مراد علی شاہ کو صوبے کی کپتانی ملنے کا قوی امکان اقلیتی رکن سندھ اسمبلی رانہ ہمیر سنگھ کو ڈیپیٹی سپیکر سندھ اسمبلی بنائے جانے کا امکان پیپلز پارٹی کے پارلمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب صدارت بلاول بھٹو کریں گے سپرین کوٹ میں اسغر خان کے سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس نے اسغر خان کیس کی سماعت کے لیے بنچ تشکیل دے دیا ڈی جی ایف آئی اے کو نوٹس جاری ایف آئی اے سے معاملے پر پیشرفت رپورٹ طلب این ار او کے معاملے سے ہمارا تعلق نہیں وزارت قانون کا جواب سپریم کورٹ میں جمع جواب میں کہا گیا کہ رولز آف بزنس کے تحت احتساب کا منڈٹ نہیں کرپشن بے زابقیوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر کارروائی نیب کا اختیار ہے اشتہار انگیز تخریر کیس بانی ایمکی ایم خالد مقبول صدیقی اور خوشبخت شجاعت کو اشتہاری قرار دے دیا گیا عدالت نے متحدہ رحلما حیدر عباس رزوی کو بھی اشتہاری قرار دے دیا گلگت میں امن دشمن سرگرم گلگت میں کارگاہ جوت پولس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ تین پولس اہلکار شہید دو زخمی جوابی کا روائی میں ایک دہشت گرد حلاق دوسرا زخمی حالت میں گرفتار گلگت میں نامعلوم افراد کا ڈیپیٹی کمیشنر دیامر کے گھر پر حملہ ڈیپیٹی کمیشنر دیامر دلدار ملک اور ان کے اہل خانہ محفوظ رہے ادھر گلگت میں ایپکس کمیٹی کا آلہ سطح کا اجلاس شہر پسندوں سے نمٹنے کے لیے اہم فیصل سوابی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا سوابی پولس نے اسلحے سے بھرا رکشہ پکڑ لیا اسلحہ بوریوں میں بھر کر منتقل کیا جا رہا تھا رکشہ ڈرائیور کے رفتار فیصلہ بات میں مبجرہ مقابلے میں طالب علموں کا قتل مزید حقائق سامنے آگئے مقابلے میں شامل کانسٹیبل فیصل پہلے ہی غیر حاضری پر نوکری سے برخواست نکلا اے ایس ای جاوید نے اپنی طور پر ڈیوٹی پر لگا رکھا تھا لاہور کے علاقے برکی میں پانچ افراد کے قتل کا واقعہ پانچ ملزمان نے گرفتاری دے دی گرفتاری دینے والوں میں مرکزی ملزم افتخار بھی شامل نو افراد نے چند روز قبل پانچ افراد کو ذاتی دشمنی کی رنجش پر قتل کیا تھا امریکہ میں ایک مرتبہ پھر تیارہ ہائی جیکنگ کا فاف واشنگٹن کے علاقے سیارٹل سے بے غیر اجازت اڑان بھرنے والا تیارہ گر کرتا باہ تیارے کا امریکی فضائیہ کے دو جنگی جہاز بھی تاکب کرتے رہے آلاسکا ائر لائنز کے مطابق ان کے چوری کی گئے تیارے میں کوئی مسافر سوار نہیں تھا کیلیفورنیوں کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہو گئی تیزی سے بڑھتے ہوئے رہائشی علاقے کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا قریبی آبادیوں سے لوگوں کا انقلاجاری ریسکیو کا عملہ آگ بجھانے میں مصروح کیلیفورنیوں کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہو گئی کیلیفورنیوں کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہو گئی بھر میں ججنے آزادی کی تیاریاں جاری شرٹس پر بیج لگائیں یا جھنڈے کے ساتھ تصویر بنائیں اپنی تصویریں 92 نیوز کو اس نمبر پر بھیجوائیں آپ کی تصاویر 92 نیوز اپنی سکرین پر دکھائے گا ملک بھر کی طرح سب ہی جانوروں کو خریدنے کے خواہش مت اور اگلو ہوتل آئے گرمی میں سرتی کے مزے اڑھائے ویتنام کے دارل حکومت ہنوئی میں شہریوں نے شدید گرمی سے بچنے کے لیے اگلو ہوتل کا روح کر لیا باہر اگر درجہ 1140 دگری تو اندر منتی 10 دگری سینٹی گریٹ شہری مزے اڑھا رہے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے کہ مرکز اور صوبوں میں کس کو کون سا عہدہ دیا جائے کھلاڑی آج بری گالہ میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے کپتان کی زیر قیادت پی ٹی آئے کا اہم مشاورتی اجلاس اجلاس میں پنجاب کے وزیرعالہ اور ڈاپٹی سپیکر کا نام بھی دیے جانے کا امکان ہے اسی پر مزید بات کرتے ہیں ہماری نمائندہ بلال گیلان ہی ہمارے ساتھ موجود ہے بلال کتنے چانسز ہیں کہ آج تمام تر نام سامنے آ جائیں گے فائنلی بلکل بنی گالہ میں پچھلے کافی دنوں سے جو صوبائی اور وفاقی کابینہ کے ارکان اور جو اجلاس میں وفاقی کابینہ اور وزیرعالہ پنجاب کے ناموں پر بھی غور کیا جائے گا کیونکہ اب کافی زیادہ نام ہیں جو اجلاس کے سامنے موجود ہیں جن پر مشاورت بھی امیان خان کر چکے ہیں اور جس پر سینئر قیادت سے اور دیگر لوگوں سے امیان خان رائے بھی لے چکے ہیں تو اب قریبی آخری حتمی مراحل شروع ہو چکے ہیں اور اس میں جس طرح کل سپیکر قومی اسمبلی کا نام اور گورنر پنجاب کا نام سامنے آیا تو اب آج کوئی مکان ہے کہ سی ایم پنجاب کے لیے اور گورنر سندھ اور بلوچستان اور کے پکے کے لیے ان کے ناموں کا اعلان بھی کیا جائے گا تو آج کی جو مشاورت ہے اس میں سینئر قیادت پہنچ چکی ہے اور تقریبا تمام ہی کور گروپ کے جو لوگ ہیں وہ اس ٹائم بنی گالا میں موجود ہیں امران خان کی صدارت میں وہ مشاورت کی جناس شروع اور بابا روان کو بھی اسی حوالے سے طلب بلایا گیا ہے کہ جو بھی اس اپوائنمنٹ کے حوالے سے یا ان جو مخصوص مشاورتیں ہیں بلکل ٹھیک عمر جٹ آپ نے اپ ڈیٹس دی ہیں آپ کا بہت شکریہ اب آپ کو بتائیں کہ ان ایکیالیس باجور سے نو منتخب چائے والا امن ایک کروڑ پتی نکلا ہے گل زفر نے اساسوں میں اڑھائی کروڑ روپے کی دکانیں گھر اور ارازی ظاہر کیے ہیں لاکھوں کے زیورات اور فرنیچر کا بھی مالک ہے یہ چائے والا امن اے گل زفر اسلام آباد میں چائے فروخت کرتے ہیں اسی پر بات کریں گے راہم یوسف زائی سے راہم یوسف زائی بتائیے گا چائے بیچ بیچ کر کروڑ پتی ہو گئے جی بلکل انہیں اکتالیس باجور سے پاکستان پیر کی انصاب کے ٹکٹ پر نو منتخب امن اے گل زفر خان نے اپنے اساسوں میں اساسوں کی جو مالیہ ظاہر کی ہے وہ تین کروڑ سے زائد ہے جبکہ اس میں ایک کروڑ بیس لاکھ کے دو گر اور زری زمین بھی شامل ہے جبکہ اس کے علاوہ گل زفر خان کے دستاویزات کے مطابق جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کر رہا ہے اس کے مطابق اساسوں میں ایک نن کسٹم بیک گاڑی بھی ہے جبکہ اس کے علاوہ دس طولش سونا بھی شامل ہے اور بینک بیلنس میں بھی کافی آگے ہیں کیونکہ بیس لاکھ نقد اس میں بینک اکاؤنٹ میں اس کے پیسے ہیں جبکہ دس لاکھ روپے مالیت کا گریلو سامان کا بھی مالک ہے اور یہ ہے نومنتخب ایمینے گل زفر خان جو کس چائے کے فیروف کرتے ہیں اسلامباد اور پنڈی میں اور وہیں سے ان کے یہ کاروبار ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن میں جو اساسوں کی تفصیلات جمع کیے وہ ٹوٹل بنتے ہیں تین کروڑ چودہ لاکھ اور اسی ہزار روپے جی ٹھیک ہے چائے سے بھی کافی کمائی ہو سکتی ہے رام یوسف زائی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے پنجاب میں حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی نے میجک نمبر حاصل کر لیا ہے ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کو اتحادیوں اور آزاد ارکان کی حمایت حاصل ہونے کے بعد پنجاب اسمبلی میں ان کے پاس ایم پی ایس کی تعداد ایک سو باند میں ہو گئی ہے اسی پر بات کریں گے ہماری نمائندے شاہد چودری ہمارے ساتھ ہیں شاہد پاکستان تحریک انصاف کی تعداد تو پتا چل گئی مسلم لیگ نون کے کتنے میمبرز ہیں جی بالکل اس وقت جو ہے پنجاب اسمبلی کے لیے نمبرز گیم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف مکمل کرنے میں کام جاب ہو چکی ہے پنجاب اسمبلی میں سادہ چلیت کے لیے ایک سو چیٹیں درکار ہیں جاتے تحریک انصاف اور اتحادیوں کا نمبر ایک سو باند میں ہو چکا ہے اسی طرح اگر اب بات کریں مسلم لیگ نون کی تو مسلم لیگ نون کے پاس کول ملاقار ایک سو تریسٹھ سیٹیں جو ہیں مسلم لیگ نون کو خواتین کی تیس اور اقلیتوں کی چار سیٹیں ملی ہیں چونتی سیٹیں ملانے کے ساتھ ایک سو تریسٹھ جو ہے ان کا سکور ہو چکا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں پاکستان مسلم لیگ کاف کی تو ان کی آٹھ سیٹیں ہیں دو مقصود سیٹیں ملانے سے ان کی تعداد جو ہے وہ دس ہو چکی ہے اس طرح پنجاب اسمبلی کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف جو ہے ایک سو بارنے کے ساتھ تعداد سیٹھ جو ہیں وہ اگرکل حاصل کر چکے ہیں اگرکل ایک بہت بڑی تعداد ہے ایک ماجک نمبر حاصل کر لیا آپ آگاہ کر رہے تھے شکریہ آپ کا منزہ آپ کے بعد سندھ کی بات کریں تو ایک سو اڑھ سٹھ کے ایوان سندھ میں جیالوں کو واضح برطری حاصل ہے جبکہ آپوزیشن کا ہنسا ستر سے بھی کم رہے گا سندھ میں حکومت سازی اور پارلیمانی پارٹی کی عددی پوزیشن کے حوالے سے آپ وقاس باکر کی یہ ریپورٹ دیکھئے سندھ میں بھی تبدیلی آگئی جیالوں کی پارٹی مسلسل تیسری مرتبہ اقتدار میں آنے کے لیے تیار نو منتخب سندھ اسیمبلی میں نمبر گیم دلچسپ بھی اور مشکل بھی ہیں پیپل پارٹی کے پیچھتر امیدواروں کو الیکشن کمیشن نے کامیابی کی سندھ دے دی مقصود نشستوں کے ساتھ پیپل پارٹی کے ارکان کی تعداد 98 تک پہنچ جائے گی انتخابات کے نتیجے میں شہری سندھ حکومت کی نمائندگی تقسیم ہو گئی پی ٹی آئے دوسری پارلیمانی جماعت اور تیس جنرل سیٹوں کے ساتھ تیس نشستوں پر سندھ اسیمبلی میں بیٹھے گی ایم کیوں نمبر گیم میں بائیس ارکان کے ساتھ تیسرے درجے پر آ گئی پیر پگارا کی قیادت میں گرنڈ ڈیموکریٹک الائنس کی سندھ اسیمبلی میں دس نشستیں ہیں تحریک الابیق پاکستان کی دو اور ایم ایم اے کا ایک رکن اسیمبلی میں ہوگا سندھ اسیمبلی کی ایک نشست پر انتخاب ہونا ہے پانچ کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکشن نہیں آئے جبکہ دو مقصود نشستوں پر بھی اضافی پوائنٹ سے فیصلہ ہوگا وقاس باکر نائیڈی ٹو نیوز کراچی اور اب آپ کو بتائیں سابق بھارتی کرکیٹر سنیل گواسکر امران خان کی تقریب حل برداری میں شرکت نہیں کر سکیں گے سنیل گواسکر نے امران خان سے ٹیلی فان پر گفتگو کی اور ان کو انتخابات جیتنے پر مبارک بات دی وہ کہتے ہیں امران خان نے پوچھا کیا آپ 18 آگست کو پاکستان آ سکیں گے میں نے مصروفیت کی وجہ سے معذرت کر لی امران خان کے لیے نیک تمنائے ہیں جلد ہی ملاقات کروں گا مزید وہ کیا کہتے ہیں آپ بھی دیکھئے تو رائٹ نمبر کی تلاش بولیوڈ کے فلم کے مشہور کردار پی کے کو بنی گالا لی آئی ہے یہاں اپنی مقصود شناخ پیلا ہیلمٹ اور اپنے پرانے کیسٹ پلیئر کے ساتھ بنی گالا میں موجود پی کے کا کہنا ہے کہ معلوم ہوا ہے کہ یہاں رائٹ نمبر رہتا ہے اسی لیے یہاں آیا ہوں اسلام آباد سے یہ ریپورٹ دیکھئے تم رائٹ نمبر ہو اچنا بھی مسئلہ مسائل ہے وہ حل کرنا ہے سفیروں اور سیاستداروں کی کپتان کو مبارک بادیں کافی ہو گئیں اب دوسرے سیارے سے آیا پاکستانی پی کے بھی کپتان کو مبارک باد دینے بنی گالا پہنچ گیا گلے میں ڈھیر ساری مال آئیں سر پر پیلا ہیلمٹ ہاتھ میں بریف کیس اور پیلے رنگ کا پمفلٹ اندھے پر پرانا کیسٹ پلیئر لٹکائے بولی وڈ فلم کے مشہور کردار پی کے نے رائٹ نمبر ڈھونڈ نکالا پاکستان کا یہ پی کے دو ہزار چودہ میں ریلیز ہونے والی آمیر خان کی فلم کے مرکزی کردار کا کراچی سے شہری نامی شخص ہے جو ملک کے مختلف حصوں میں گھومتا رہتا ہے پی کے نے ہاتھوں میں پمفلٹس بھی اٹھا رکھے ہیں جن پر گمچدہ اور اس کے بعد پانی بجلی گیس ڈیم لکھا ہے جو پاکستان کے اہم مسائل کو اجاغر کرنے کی مضبوط کابش ہے فلم کے کردار کی طرح پاکستان میں بھی پی کے ایسے ہی رائٹ نمبر کی تلاش میں ہے جسے ڈائل کرنے پر طاقتیں پاکستان کو لاحق گونہ گون مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائیں پیپلز پارٹی کا وفت شہباز شریف سے ملاقات کے لیے لاہور پہنچ گیا وفت میں خرشیت شاہ اور یوسف رضا گیلانی شامل ہیں ملاقات میں اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اس پر بات کریں گے میاں شاہد ندیم سے میاں شاہد ندیم بتائیے گا وفت پہنچ گیا ہے کیا امور ہیں جن پر گفتگو ہوگی دیکھیں پیپلز پارٹی کا وفت شید یوسف رضا گیلانی اور خرشیت شاہ جائے گا وہ اس وقت 96 سیچ پر ہمارے ذرا کے کہہ رہا ہے کہ ملاقات شروع ہو چکی ہے اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے متحدہ اپوزیشن اپنا سپیکر وزیر اعظم اور سپیکر بھی کھڑا کر رہی ہے اس سے قبل جو لاہور میں بھی مظاہرہ کیا گیا تھا اس میں قیادت نہیں پہنچی تھی جبکہ جو اسلامباد میں بڑا مظاہرہ کیا گیا تو اس میں بھی قیادت نہیں پہنچی تھی اور اختلافات کی خبریں سے باہر آ رہی تھی آج جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا وفت شہباز شید سے ملاقات کے دوران ان سے تمام امور پر تبادلہ خیال کرے گا ہمارے ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے وہ آئندہ کی جو حکمت عملی ہے اس پر بھی غور کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو اپنی حمایت کا کسی قسم کی جو ہے وہ جی ٹھیک ہے ہم امور زیر غور آئیں گے بہت شکریہ آپ کا